بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے اس ٹریننگ سیشن میں ایم پاور ٹو بارٹر الائنس جو ہے اس کا مکمل ایک نئے سرے سے پروژیکٹ بنانا اور اس پہ کسی بھی پڑکٹ کو ٹیسٹ کرنا سمپل رنگ کرنا اس کے مطلع کم پریفنگ پہ جا رہے ہیں تو آلیٹی ہوئی ہے کہ اس کے پارٹ وہی ڈیٹیکٹر اوکے ہے مارڈیور اس کا اوکے ہے کالم اوکے ہے آج کے لئے ہم نے اس کا کالم کا ٹیپریچر بھی مینٹین کیا ہوا ہے سکسٹی دگری تو خوٹی چاہتا ہے تو آج ایک نئی وینڈو بلکر ہمارے سامنے تو ہم اس پہ کام نئے سرے سے کیسے نئے پروژیکٹ بنائیں گے اگر ہم پرانا بناوا پروژیکٹ یوز کریں گے تو ہم نے جسٹ رن سمپلز پہ ہی جانا ہے تو جو ہی ہم رن سمپلز پہ جاتے ہیں تو ہمارے جو پرانے جتنے پروژیکٹ بنے پڑے ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں یہ سارے پرانے پروژیکٹ بنے پڑے ہیں یہ سارے پرانے پروژیکٹ لیکن آج ہم کوئی نئے پروڈیکٹ کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس کو میں کنسل کر دیتا ہوں نئے سرے سے تو آج ہم نے رن سمپلز میں نہیں جانا ہم کنفیگر سسٹم میں جائیں گے فرسٹ کو ہے نئے پروژیکٹ کے لئے کنفیگر سسٹم میں جائیں گے کنفیگر سسٹم ہوکے ہوگا اس میں ہمیں فاسٹ آف آل جو نظر آ رہا ہے وہ پروجیکٹس کا آپشن نظر آ رہا ہے پھر ہم ایم پاور نور، نورڈ، سسٹمز، لیبریریز ابھی ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے ایک تعلق پروجیکٹ کے ساتھ ہے دوسرا ہے سسٹم آڈٹ ٹریل کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے ہم اس میں سسٹم آڈٹ ٹریل کو آن آف کر سکتے ہیں آن کریں گے تو ہمارا سارا ڈیٹا کنٹرول میں رہے گا تو آئیے ہم نیا پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہم نے رائٹ کلک کیا اس کے بعد سوری رائٹ می لیکٹ یہ ونڈو کھلی ہے اس میں نیو کا اپشن آیا ہے نیو کے سامنے یہ پروجیکٹ آ رہا ہے بلکل ایزی لوگ جو ایم پاور ٹو پہ کام کرنے جاتے ہیں تو یہ پروجیکٹ بنانے کی ٹینشن ہوگی کہ نیا فولڈر پروجیکٹ مینز یہاں پہ ہم وہ فولڈر بنانے جا رہے ہیں جس میں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا سیو رہے گا تو نیو پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں تو ہم پروجیکٹ کو اوکے کریں سمپلی پروجیکٹ کی اپشن میں گئے کنفیگر سسٹم پروجیکٹ نیو پروجیکٹ اس کے بعد ہم نے اگر ان پروجیکٹ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ وہ شو ہو رہے ہیں انہیں کے اندر ہی کوئی ہم نے سب فولڈر بنانا ہے تو پھر ہم اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں کیونکہ نیا پروجیکٹ بنانا ہے اس لئے ہم ان کو نہیں چھنے گے ہم نیکس پر جائیں گے یہ سسٹم کی اندر کی اپنی سیٹنگز ہیں ان کو ہم نہیں چھنے گے تو نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ہو گیا اگر اس نے یہ جو ہمارے ڈیٹیکٹر ہیں جو اٹیچ ہے اس مارڈیو کے ساتھ ان کو مینشن کیا ہوا ہے پھوٹو ڈائیوڈ ایرے ڈیٹیکٹر پر چلنا ہے ماس سپیکٹرومیٹری پر چلنا ہے وظائرہ وغیرہ جو ہمارا ریکوائر ہوگا اٹیچ ہوگا ہم وہی کلک کریں گے تو ہم نے یہ اپنا 486 ڈیٹیکٹر ڈائیوڈ ایرے ڈیٹیکٹر وہ کیا ہم نے کچھ نہیں چھیڑنا اگر نئے سیرے سے درکل پروجیکٹ کو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ہو رہا ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے نیکسٹ یہ بھی چینل وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں کہاں کہاں کس بندے کو ایکسیس دینی ہے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے یا ریڈی ڈیفارٹ میں سیٹ ہے نیکسٹ اب آپ ڈیفارٹ میں بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی اور پروجیکٹ یا نئے سیرے سے کوئی اور بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نیکسٹ ہی کریں گے بس ہم نے کنفیگر سسٹم سٹارٹ کیا نیو پروجیکٹ پہ گئے نیو پروجیکٹ میں ہم نے آگے نیکسٹ کرتے گئے ہیں کوئی آپشن ہم نے وہ نہیں کی جسٹ ایک ڈیٹیکٹر کو سیلیکٹ کرنے والی آپشن آئی ہے وہ ہمارا جو ہے اگر انچیک ہے تو ہم اس کو چیک کر دیں گے نیکسٹ نیکسٹ اس کے باہر یہ بلینک وینڈو ہمیں مل رہی ہے اس میں پروجیکٹ نیم دے رہا ہے وہ پروجیکٹ نیم آج میں اس کا سیشن کے نام سے دے دیتا ہوں تو سیشن پروجیکٹ کا کمیٹ بھی ہمیں دینا پڑے گا ٹریننگ کر دیتا ہوں دونوں چیزیں سر پھل ہو گئی ہیں پروجیکٹ نیم بھی پروجیکٹ کا کمیٹ اس کے بعد فینش پروجیکٹ کریئر کر دیتا اس میں کوئی ایشو اس وقت تک میرے چال میں نہیں ہونا چاہیے ہم راند سمپل کی بجائے نیا پروجیکٹ بنانے کے لیے کنفیگر سسٹم پروجیکٹ نیو پروجیکٹ اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگوں نے دیتیکٹر جو یوز کرنا ہے اس کو چیک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ پروجیکٹ آ جائے گا کمینٹ آ جائے گا اس کا نام ہم نے لکھ کر اس کو پروجیکٹ کریئر کروا دیا ہے ہمارا پورٹر بن گیا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہنڈو شو ہو رہی ہے اس میں ہمارے آگے بھی بنے ہوئے پروجیکٹ موجود ہیں اب ہم اس میں سرچ کرتے ہیں کہ ہمارا سیشن والا پروجیکٹ بھی اس میں آ چکا ہے کہ نہیں یہ ہم نے نیو پروجیکٹ بنایا ہے سیشن کے نام سے وہ اس میں آ چکا ہے یہاں پہ اس کا کام ختم ہو گیا نیا پروجیکٹ بن گیا میں اس ونڈو کو بند کرنے جا رہا ہوں اب وہی ہمارا پرانا پراسس کہاں پہ جائیں گے ران سمپلز ران سمپلز میں ہم نے اپنا جو سیشن والا پروجیکٹ تھا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیشن والا پروجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بھوکے اب اس نے ونڈو لوڈ کر دیا میکسیمائز دیا یہاں تک میرے خیال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مست ہو گئی ہو یا سمجھ نہیں ہے اب جب بھی آپ نئے پروجیکٹ بنائیں گے آپ کو ونڈو اس طرح کی نظر آئے گی منیج فار میں نظر نہیں آئے گی اس کو آپ منیج کر سکتے ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہماری ریگولر ونڈو ہے اس کی شیپ یہ ہے جو آفٹر سیٹنگ ہے جو آفٹر سیٹنگ ہے لیکن کیونکہ ہم نے نئے پروجیکٹ بنایا رن سمپلز میں گئے تو یہ ونڈو ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس ونڈو میں ہم لوگ انہیں اس کو آرینج کرنا ہے فرس طا فار سمپل سیٹ ٹائم ریمینن اس کو کرسر کی مدد سے سائیڈ پہ لے آیا تک ایک تختیق بن جائے اس کے بعد انسٹرومنٹ میتھڈ کو یہاں پہ لے آئے اب یہ جو چیز ہے سمپل سیٹ یہ ہمارے استعمال میں زیادہ نہیں ہے یہ والا جو ونڈو کھلا ہوئے ہم اس کو انچیک کر کے کہاں سے انچیک کرتے ہیں یہاں پہ آمو رائٹ کلک کریں گے تو اس میں یہ سارے چیک ہوئے پر ہیں سٹینڈارڈ موڈ ٹیمپریچر فلو پریشر وغیرہ لیکن جو سالونٹ ریکوائیڈ والا رو ہے ہم اس کو انچیک کر دیتے ہیں انچیک کیا تو وہ چیز ڈسک کیا اب ہم اس ونڈو کو بھی پکڑ کر یہاں پہ اور یہ تکتیب بن گے نئے پروجیکٹ کی رنس ہم پر جائیں گے پرانی ونڈو جس کا بھی شو ہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تکتیب دیتی اپنے اس کا تکتیب اب یہ اس کا بیسک پوائنٹ کہ جو ہمارا کوارٹری گریڈینٹ ہے اس کو ہم سنگل پمپ کے تھرو بھی چلا سکتے ہیں اور چار کے تھرو بھی چلا سکتے ہیں سیٹ بنا کے اگر سنگل چلانا ایک انجیکشن چلانا ہے دو انجیکشن تین انجیکشن تو یہ دیکھیں سنگل کا آکشن مزد آکھ یہ اس وقت سنگل ونڈو کھولا ہو ہے تو کیونکہ یہ آٹو سمپلر ہے ہم اس پہ ایک سو بیس سمپل چلا سکتے ہیں تو جب ہم ایک سو بیس سمپل یا دس سمپل یا چھے سمپل چلانا چاہیں گے تو سنگل والی ونڈو کو شو نہیں کریں گے پھر ہم سمپل میں چلے جائیں گے کسی پروڈکٹ کسی چیز کسی کرنے جا رہے ہیں اس کا ریٹینشن ٹائم پتہ نہیں ہے تو آپ چیک کرنے کے لئے سنگل میں چلا سکتے ہیں اب بھی یہ ونڈو ریڈی ہے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں سنگل پہ اس میں یہ ہم اس کا نام دیں گے پروڈکٹ کا کوئی نام اس کے میتھڈ سیٹ کوئی نہیں ہے ایک بات کلیر کر لیں کہ اس انسٹومنٹ میں دو میتھڈ استعمال ہوتے ہیں ایک انسٹومنٹ میتھڈ ایک پروسس میتھڈ پروسس میتھڈ وہ ہے جس کے تحت ہماری ریپورٹ گینریٹ ہوتی ہے اور انسٹومنٹ میتھڈ وہ ہے جس کے تحت یہ اسٹومنٹ چلتا ہے فلو ریٹ ہے تیمپریچر ہے لیمڈا میکس وگر جو چیزیں ہم سکتے ہیں اب یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ میتھڈ میں جائیں گے سنگل ونڈو کھولی تھی ہم نے اس کے میتھڈ کو کلک کیا اس میں وہ آلائنس کر رہے جو ڈی فار ہے لیکن ہم آلائنس کا نہیں کرنا چاہ رہے ہم تو اپنی مجھ کرنا چاہ رہے تو ہم کیا کریں گے create ڈیو اس نے یہ ہم لوگ جب یہاں سے ایڈٹ کرتے تھے پرانے اس میں سیشن میں دیکھ تھا میں تو تب بھی یہ ہی ونڈو دیکھ ایس اب جنرل میں کیا چیز ہم سیٹ کرتے ہیں بے سید چیز اس میں یہ ہے کہ فلو ریٹ فلو ریٹ کی رینج ہم اگر اس میں جس طرح پہلے موجود ہے 1.23 ایم مل پار منٹ تو جب بھی آپ یہ سیٹ چلائیں گے اگر آپ 1.5 ایم فلو شو کر دے گا بھائی آپ نے مجھ 1.23 دیا اس سے آگے آپ کیوں جا رہے ہیں تو اس پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں 1.23 3 3 10 اگر ہمارا سیٹ ہوگا تو اس رینج تک جائے گا اگر ہم اس اوپر جائیں گی تو میں اس کو 3 ایم تک رینج باقی نیکس ٹائس میں بابل ڈیٹیکٹ وہ آن رکھنا چاہیے جنرل میں اس کی سیٹ ہوگئی اب نیکس ڈی گیس ڈی گیس آپ آن کرنا چاہتے ہیں یا نیکس ٹی ایمیٹس میں یہ آپ سے ریلیٹر نہیں چیز ہیں کیونکہ یہ جنرل ڈی اگر بیسک جو اس میں ہے فلو ریٹ فلو ریٹ میں دو چیزیں شو کر رہے ہو ایک ہائی لیمیٹ ایک لو لیمیٹ اور دوسرا یہ پرسنٹ ایٹ اب کیونکہ لازٹ پوسیشن میں جب اس پہ ہو رہا تھا تو فائیو تھاؤزنڈ ہم نے دیا ہوا تھا میکسیمم وہ فائیو تھاؤزنڈ ہمارا کالم مچین سیو رہے اسی سب سب نیکسٹ لو لیمیٹ تو اس کی زیرو یہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک اپشن آرہا ہے ایسو کری یہ بات میں دل کلیر کر دوں ایسو کری میں یہ پانک تو چار شو کر رہا ہے ہم اے کو کر دیتے ہیں سیونٹی پرسینٹ اور سی کو میں کر دیتا ہوں سپوز میتھان ہو پڑھا ہے اے میں اور واتر پڑھا ہے میں سیونٹی تھرٹی ریشو چلانا چلتا ہوں لیکن یہ ہے ایسو کری یہ جب تک چلے گا اسی ریشو میں چلے گا سیونٹی تھرٹی سے چینج نہیں ہوگا یہ ہے پیسو کرے دیتے اور ادھر اس کا چار پمک کا یہ پیدا ہے کہ مکس کرنے کی بجائے الگ الگ بھی دو چیزیں پڑی ہیں اگر ان کی ایک کان سیونٹ ریشو میں چلانا چاہ رہے ہیں تو ہم ادھر ہی ریشو دیتے دیتے دونوں پائل سے دونوں سالو بوتل پڑی ہیں وہ اتنے پرسنٹ لے چلاتا رہے لیکن وقت کے ساتھ چینج نہیں کرے گا رہے کا پرمانیٹ ہی نہیں دیتے اب نیکس ہے فلوریٹ ون ایمیل دی دیا اب اگر ہم چار پمپ چلانا چاہتے ہیں تو پچیس 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 پرسنٹ کی ریشو دیں گے وہ بھی سیلیکٹ کر لے گا لیکن چل ایسو کریٹ رہے اسی ریشو میں دو گھنٹے بھی آپ چلائیں گے اسی ریشو میں اسی میں اپشن ہے یہ گریڈینت جو ہی میں اس کو گریڈینت پہ گیا ہوں تب اس نے فلوریٹ بھی شو کر دی چار پمپ بھی ایک جیز اس نے ایکسٹرا شو کر دی ہے گرب گرب یہاں پہ جو ہے اس لئے گرب ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے سکس کا فیدہ کہ پرسنٹیج جو ہے پرسنٹیج جو ہے سالویٹ کی وہ یک دم چینج نہیں کرے گا گریجوالی چینج کرے گا اگر یک دم چینج کرے گا تو جار کئے پرسنٹیج ہسار سے چلی اب اس میں ایک چیز اور بھی آگئی ہے وہ ٹائم ہے یہ دو فرق ہیں اس میں ٹائم آرہا ہے اور یہ چار پھر ساتھ کار یہ دو چیز ایکسٹرا آگئی ہیں ٹائم کا یہاں پہ کیا فیدہ ہے میں کہتا ہوں دس منٹ تک یہ سیونٹی جس کو ہرٹی میں کہتا ہوں وان منٹ تک یہ ریشو چلے اس کے بعد یہ کتنی دیر تک یہ ریشو چلے دس منٹ دس منٹ کے بعد کہتا ہوں اس کو چیلیس کر دیں اور اس کو ساٹھ کر دیں تو یہ جب چینج کرے گا تو یک دم اس کر تک چینج نہیں کرے گا کہ اس کو چالیس کر دے اور اس کو ساٹھ کر نہیں یہ گریجوالی ٹائنگ لے گا دس منٹ دس منٹ میں ہی اہستہ 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 اس کو چالیس ساٹھ کی ریشو میں لے گریڈینٹ میرے خیال میں یہ کچھ کلیر ہو چکا ہے یک دم نہیں چینج کرے گا اس کو چالیس ساٹھ یک دم کر دے اور اس کو یہ تو ہے گریڈینٹ اور یہ ٹائم ساتھ دے رہا کرو بھی یہ دیکھیں میں نے پوٹ نہیں کی اس نے سکس اس نے کچھ ڈال دی کرو کا کوئی اور فنکشن نہیں یا قدم کرنا ہے یا سلولی کرنا ہے یہ کرو 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 دوبارہ میں آتا ہوں آسو کرو پہ تو اس نے ٹائم بھی غیب کر دیا کرو بھی گئے اس نے کہا آپ تو جو مجھے ریشو بتائیں گے آپ میں پرمنیٹ اسی کو چلاؤں گا میں چینج نہیں کروں گا وقت پس اگر کارم ٹیمپریچر جیسے آدم رحمان ہے اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں جتنا ٹیمپریچر دینا چاہتے ہیں سمپل کا بھی اس کو رکھ سکتے ہیں سال میں اگر اے میں جو آپ کا پڑ ہے بی میں سی میں ڈی میں نہ مینشن کرنا چاہتے ہیں چینل پر اسی دیتیکٹر سے ریلیٹڈ آپ ایک دیتیکٹر اٹائچ ہے تین اٹائچ ہے نیکس ہم ڈیتیکٹر کی سیٹن پہ جا رہی ہم نے جہاں پہ جا کے کھلکیا ڈیتیکٹر پہ چلے رہی اب ڈیتیکٹر میں ہمارا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیمرا نیکس کیا دے گی سب اس ونڈو کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں سیف چینجز تو ہم ٹائٹل یس اب میں نے اس کو نام دینا سپوز سیشن سپوز کو دوبارہ یہ ہو گیا اب میں اس کو نام دیتا ہوں وہ غلطی سے پہلے ہو اور اس میں وہ کلک ہو گیا تھا تو سیشن کا نام سیشن آئی این اس میں نے اس روما دیتا ہوں نیکس سر اس کا password password اس لئے مانگ رہا ہے کیونکہ میں نے ارد ٹری لان کی ہو رہا اور میں اس کو سی کر رہا یہ ہو گیا سر اس کا اس روما پہ پہ روما اب وہ کہتے کرییٹ نے ہو گیا اس کو آپ چھہ رہے ہیں میں اپنے سیشن انسٹرومنٹ کو آگئی process کرنا چاہ رہا سیمپل موسٹی انیلیسٹ ایم پاور ڈو پہ کام کرتے ہوئی یہاں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ انسٹرومنٹ کون سا تھا اور process کون سا ہے بنا تو اس process method میں no processing کو ہم نے default میں change کر دینا ہے اور report method جو ہمارا format میں نے پہلے بھی کہ process method جو report جی strike کی آئے گی تو no report یں کی بجائے ہم default individual report کر دیتے تاکہ جو اس میں set ہی آگے next اگر آپ data export کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ویسے رہنے دیں گے اب next next میں اس نے کہ دی آپ نے edit کیا ہے ہمارا پرانا method کا session instrument کے نام والا آپ اس میں کوئی identify بھی کرنا چاہیں گے وہ اس طرح جو جو ہم process کا کریں گے تو وہ جو window یہ simple اس میں کھلی ہوئی ہے run sample یہ method diana process method یہاں پر show ہو اب میں اس کو identify کرنے کے لئے اس کے ساتھ P لکھ دیتا ہوں process کے پاس ورڈ اس طرح جو manager جائے تو کمی شو دیتا آپ کا یہ method complex set تیار ہوگیا ہے اب ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اب mostly pharma سے جب نئی window کھولتا تو یہ window سامنے آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے to sample set بنانا تھا یہ کیوں کھل گیا ہے اس نے پہلے کھل process method جو کے ready اب ہم اس کو چلائیں کہ کیسے minimize run sample session وہ جو پرانا طریقہ OK set اب سر جی ہمیں یہ blank نظر آ رہے میں پہلے یہ ہی بات بتائی تھی کہ اس میں show ہو گا instrument method اور سات والی window میں show ہو گا process میں کو لیچے لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا session instrument کو show کر ہے یا ایک alliance show کر ہے وہ تو default ہے وہ رہے گئی رہے گئے لیکن دوسرے نمبر پہ session instrument شروع گئے جو پیچھے ہم نے develop method کیا تھا اگر ہم وہاں پہ یہ setting نہیں کریں گے تو just alliance سائے گا وہ کہ گئے آپ instrument method ہی نہیں ہے میں کیا چھنا تو پہلے ہمیں develop method وہ set کرنا ہوگا اب session instrument کو highlight کر گئے اب سنگ پال جس کا ballot discuss ہو چکے اگر منیٹرنگ کروں گا تو یہ وہی method چلانا شروع کر دے گا detector بھی شروع کر دے گا یہاں پہ کرومیٹو برام آنا شروع ہو جائے اب اس method کے انتر ہی میں اپنا sample set بنانا ہے تو اسی طرح یہ pargy jack سائر وہ جو پرانے ہمارے اس میں discuss ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس میں instrument کا session instrument شور کیا ساب تیش ہو کی وہ جو ہمارا report کا format شور میں دیکھ کراتے ہمارے column میں چیز clear ہو جائے نیکسٹ inject standard جس وائل میں standard پڑھا ہے میکرو لیٹر اسی طرح injection کا volume ہے آگے کتنے injection لگانے ہے اور کتنی دیر کے لیے اس کو چلانا ہے یہ چاہے آپ 120 set بھی بنا دیں اس میں injection لکھ دیں تو یہ اس کے بعد آپ جائیں گے اچھا یہ شو کرتے اس میں پلیز انٹر اگری یہاں پہ اپنے میتھڈ کون سے چلان گا کام لوگ اس کا میتھڈ ہے وہ ہی سیشن پی اب یہاں پہ جو پروڈکٹ ہے جو بھی اس کا نام اس پی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور سیٹنگ کیونکہ نیرمیجڈ ہم نے بنایا تھا وہ کہہ ران نوملی لیکن ہم نے صرف اس کو چلانا نہیں ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ران آنڈ پروسس ران آنڈ ریپورٹ یہ اکسر انالیسٹ یہاں پہ دلتی کرتا ہے اس کو بھول جاتا ہے کہ یہاں پہ میں نے سیٹنگ نہیں کی نا اس کا کرومیٹوگرام بنتا ہے نا پرنٹ آتا ہے تو یہاں پہ لازمی سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ران اینڈ ریپورٹ اگر ران اینڈ ریپورٹ آپ ریپورٹ نہیں بنانا چاہتے ران اینڈ پروسس کر دیں وہ آپ کا ڈیٹا پڑھا ہوگا آپ اس کو سیٹ کر تو ران سیلیکٹ کریں گے ہمارا یہ ہے اس کو اکے اب شرٹ آم میٹھڈ آ رہے بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ نیا لائنس پہ بند کرنا ہے یا اس ہی کے پیرامیٹر پہ ہم سیٹ کر لیں گے اس پہ ہم بند کرنا ہے پاس ورڈ اور سیمپل رنگ آپ کا سیٹ چل چکا ہے اب پرینٹ آتے رہیں گے آپ نے پرینٹ اٹھانے ہے ریز اٹھانے کلیویر کرتے دیتے میرے خیال میں تھوڑا ٹک تھا ریکن پھر میں کچھ نہ کچھ ہاتھ تک کی زیب ہو گئے اب یہ ونڈو یہ ونڈو ونڈو یہاں پہ شور نہیں ہو رہی ایک چوالی میں پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ ونڈو کیوں نہیں شور ہو رہی کیونکہ اس میں پرج انجیکٹ ہو رہا ہے اور وہ بائی پاس ہو کے جا رہا رہا ہے ڈیٹیکٹر میں سے نہیں جب جب ایک پہ 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 شروع کر دی اس کے بعد یہ ویل نمبر سے سٹینڈرڈ اٹھائے گا اس کا ٹین میکرو لیٹر اور ایک ہی جن چلائے گا ریپورٹ اس وارٹر میں یہی پیدا ہے کہ اس نے زندگی بہت آسان کر دیا ہمیں اگر سیٹ بنا چلا جاتے کافی ہے ایک دوبارہ میں ریوائز کرتا ہوں نیا پروجیکٹ بنانے کے لیے رن سمپل پہ نہیں کنفیر سسٹم کنفیر سسٹم پروجیکٹ پروجیکٹ میں نیو پروجیکٹ آگے آپ نیچ نیچ کرتے جائیں گے جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو بلینک وینڈو ملیں گی پروجیکٹ کا نیم ملے گا کمینٹ ملے گا وہ ہم لکھیں گے پروجیکٹ بن جائے گا اس کے بعد جب پروجیکٹ بن جائے گا تو ہم سیئر کروا دیں گے اس کے بعد جائیں گے اسی طرح رن سمپل میں مندو بنگ کر رن سمپل میں جائیں گے تو ہماری بلوگ پھولے جس میں ڈبلپ میتھڈ والا آپ سمپل سیٹ والا اگر آپ ایک ہی جائیں چلانا چاہتے ہیں تب بھی جب آپ ڈبلپ میتھڈ میں جائیں گے تو اس میں آپ کو اسٹرومیٹ میتھڈ بھی بنانا پڑے گا اسٹرومیٹ میتھڈ میں آپ کو جو ہی آپ پلک کریں گے دو چیزیں نظر آئیں گی بار لیگ ایسا آن آپ کرنا ہے اس کے بعد فلوریٹ ہم نے کتنا رکھنا ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد اس میں دو چیزیں ہیں آسو کریٹک اور گریڈینٹ کر آپ نے آسو کریٹک چلانا ہے تو جسٹ پانک ہوں گے آپ مینشن کر دیں گے کہ میں 1 ایمیل فلوریٹ چلانا ہے سی اور ٹھوٹی فلوریٹ گریڈینٹ میں ہوگا تو اس کی کرو لگے گی اور ٹھوٹی دس منٹ بعد میں پرسنٹ یہ رکھنی ہے تیس منٹ بعد یہ چھ سات رو بنتی ہیں جو پیسٹم کرتے ہیں کہ دس منٹ بعد یہ ہو بیس منٹ پر 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 تیس منٹ پر پر چینج کر دیں پر 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 بیس پر 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 جاتے ہیں تو ایک ہی چینج کرنا ہے اس میں لیمڈا ایس ہم لیمڈا ایس مس ویلیو کو بند کریں گے لیکن ہم لوگوں نے جو بھی پروڈکٹ ہے جو نام دینا اس کے ساب اس ساب جائے اس میں انسٹرومنٹ کو بند گیا پہلے انسٹرومنٹ آئے گا اس کے بعد پراسس پراسس میں جب جائیں گے تو آپ نے ریپورٹ کو اندھی تفال کر دینا ہے اس کے بعد اندھی ویڈیویل ریپورٹ ایکسپورٹ ٹائم کو بلکل آپ کچھ چاہ نہیں سکتے اس کے بعد اسی میں پرنٹر بھی آپ کو آ جائے گے نیکس اس کو ونڈو کو بند کریں اور آپ کو اسی سنگل کی بجائے سمپل سیٹ والی ونڈو پہ آ جائیں اور آپ اپنا سمپل سیٹ بنا ہے اس میں پہلے پارج انجکٹر اپنی اس کے لیے اس کے بعد ایکلبریئر تاکہ کالا میں بیٹ کونڈ جائے تاکہ کھوٹیک ایکسٹرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو سٹینڈر اور سمپل تیار ہے آپ کے پاس جو ان سے والی سمپل ویل میں آپ اس کو رکھ رہے ہیں چاہے اے میں بی میں سی ٹری میں جو ان سے نمبر پہ وہ ویل نمبر کر دی رہیں گے نام انجکشن والیم جو ہے وہ لکھیں گے کتنے انجکشن لگانے ہیں وہ اور اس کے بعد آپ نے یہی پروسس میٹر سیلیکٹ کر کے اس کے بعد یہ رن ٹائم ہے آپ رن ٹائم اس میں انٹر کریں گے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو نیکس انجکشن ڈیلے بھی آپ کر سکتے ہیں نیکس انجکشن ڈیلے کیوں کرتے ہیں وہ اس میں جیسے کہ آپ کا دنس منٹ پہ کرومیٹو گرام ختم ہو رہا ہے کوئی ایکسٹرا ٹی کی پیوریٹی کی آ رہی ہے آپ اس کو کرومیٹو گرام میں لانا نہیں چاہتے تو وہ اتنے دیگر تک منٹر کرتا رہے گا لیکن آپ سے کرومیٹو گرام میں نہیں آئے گا تو بیس منٹ بار زیادہ سمیٹ بار اگر آپ کی جیسے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ رن سمپل میں جائیں گے ابھی یہ منٹرین چاہ رہی ہے یہ منٹرین کے لئے بھی جیسے ریٹ سائن آئے گا سمپل سیٹ چاہ رہا ہے تب بھی جیسے ریٹ سائن آئے گا اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اب اٹ کر دیں اب اٹ نوک اوکے پاسورٹ دیا یہی پہ اس نے روک دیا اب اٹ کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسی وقت روکنا چاہتے ہیں انجیکشن کمپلیٹ ہونا کے بعد روکنا چاہتے ہیں وائل کے انجیکشن کمپلیٹ ہونا کے بعد روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس میں یہ جو گرین ونڈو شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ ریڈی ہے آپ سیٹ چلا سکتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ منیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ سیٹ نہیں چلے گا جسٹ آپ کی مبائل پہ چل رہی ہے کالم کے اندر جو اس کا بھی ہو رہا ہے ڈیٹیکٹر جو ڈیٹیکٹر ہے وہ بھی لو شو کرے گا اب میں نے اس پہ سیٹ نہیں چلایا بلکہ اس سے پہلے چیک کرنے کے لیے منیٹرنگ سٹارٹ کی ہے یہ آخری منیٹ ہے اس میں آپ منیٹرنگ دیکھ لیں کیونکہ یہ گرین جو بٹن ہے یہ بھی آپ کو آپ ساتھ موجود ہے لیکن جب آپ سیٹ چلائیں گے تو یہ گرین بٹن غائب ہو جائے گا یہ ریڈ ہو جائے گا اب جو فلوریٹ میں نے اس میں میتھنڈ میں سیٹ کیا ہوئے اس کو سیٹ کرے گا اس کے پاس یہ پریشنڈ آ رہا ہے اس کا یہ ہائی لیمیٹ آ رہی ہے یہ جو پرسنٹیج وہ چلا رہا ہے یہ ڈیٹیکٹر نے آپ اپنا کام وہی کرومیٹو گرام جنریٹ کرنا چلے گا تو کافی ہے ایم پاور ٹو کے حوالے سے اللہ حافظ